اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو اور تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کہا لیکن بہترین امت ہونے کی وجہ کیا بیان کی بہترین امت تم اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس بڑے بڑے ریسورسز ہیں تمہارے پاس آئل ریزاروز ہیں تمہارے پاس تمہاری ایکانومیز بہت سٹرانگ ہیں تم بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے ظاہری ہلیے بہت اچھے ہیں تم لوگ دیکھنے میں بڑے سمارٹ اور خوبصورت ہو تم لوگوں کے رنگ بڑے گوھرے ہیں تم لوگوں کے گاڑیاں بڑی اچھی ہیں تمہاری جوبز بڑی اچھی ہیں تمہارا بزنس بڑا اچھا ہے نہیں تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بولاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو یہ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ ہے اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو تم اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہو اللہ سبحانہ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم اپنے ایکانومیسٹ کو بہتر کرنے میں بڑے زبردست ہو اس لیے تم بہترین ہو ٹھیک ہے یہ سب کام ہم نے کرنے ہیں یا اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ تم بڑے زبردست ہو کیونکہ تم بہترین ڈاکٹر ہو تم بہترین انجینئر ہو یا تم بہترین ایکانومیسٹ ہو یا تم بہترین فائنانشل آنالیسٹ ہو اس لیے اللہ نے ہمیں بہترین نہیں کہا بہترین ہونے کی وجہ اللہ نے کیا بتائی کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو یعنی اللہ کے دین کیلئے محنت کرتے ہو تم دین کی کوشش کرتے ہو اس وجہ سے تم اللہ کے نزدیک بہترین ہو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر بہترین رہیں گے جب یہ کرائٹریہ نکل گیا ہمارے اندر سے امت نے یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا تو اللہ کے نزدیک پھر یہ امت بہترین امت نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک بہترین ہو تو ہمیں اس دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے نزدیک بہترین ہو سکیں اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن میں ایک اور جوا فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَعِ لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تم میں سے بہترین اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے سب سے بہترین بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بتائے تو اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے یا وہ بات جو اللہ کی طرف بلانے والی بات ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہترین بات ہے تو جو شخص یہ بات کرے گا وہ شخص بھی اللہ کے نزدیک بہترین ہوگا آج کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں اپنے سوشل سرکلز کے اندر دوستوں کے اندر تو جو ڈسکشنز کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یا پولیٹکس کی بات ہوگی یا موویز کی بات ہوگی یا فیشن کی بات ہوگی یا ایکانومی کی بات ہوگی یا نئے سیل فونز کی بات ہوگی یا موویز کے جو ہیروز اور کریکٹرز اور سیلیبرٹیز ہیں ان کی بات ہوگی بس یہ ڈسکشنز ہیں آج امت مسلمہ کا اکثریت لوگوں کی ڈسکشنز کیا ہیں بیٹھ کے ہم کیا باتیں کرتے ہیں کچرا باتیں کچھرہ سے مراد کیا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی گزارنے کے لئے جو چیزیں چاہیے ان کو ڈسکس کریں لیکن سارا وقت انہی ڈسکشن میں پڑھے رہا ہے نیا کپڑا کون سا آیا ہے نئی پروموشن کون سی لگی ہے نیا برینڈ کون سا آیا ہے پرفیم فلان پرفیم کی پرائز کم ہو گیا ہے فلان ایکانومی ہو گیا آئل اوپر چلا گیا نیچے چلا گیا ضرورت کیا تھا کہ ان چیزوں کا پتہ ہونا ٹھیک ہے وہ ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل ان سے کٹ آف ہو کے بیٹھ جائے آپ کو پتہ انہوں کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن اپنی ساری ڈسکشن جو لوگ یہی کرتے رہتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں وہ کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ لوگوں تو کیا بھلائی پہنچاتے ہیں اب آپ سوچئے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں اگر پولیٹکسی بات ہوئی میں نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ پولیٹکسی جب ڈسکشنز ہوتی ہیں لوگ اپنی اپنی پارٹیز کے معاملے میں اپنی اپنی پارٹیز جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں جن کے سپورٹر ہوتے ہیں وہ جالے اتنے سٹرانگ سپورٹر ہوتے ہیں کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہماری پارٹی کے اندر کوئی بات غلط ہو بھی سکتی ہے جنس پارٹی کو ہم فالو کرتے ہیں اس کا لیڈر کوئی غلط بات کر بھی سکتا ہے اور اگر آپ کوئی شخص ہے کہہ دے نا ان کو کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں اور یہ بات درست نہیں ہے وہ اس حد تک ڈیفینڈ کریں گے اور یہ شو کریں گے کہ وہ بالکل غلط غلطی سے پاک ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ ماذا اللہ جیسے خدا ہے کہ غلطی سے پاک کون ہے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ میں غلطی سے پاک ہوں یا مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی غلطی سے پاک تو صرف اللہ سبحانہ تعالی کی ذات ہے تو کیا ہے کہ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی اپنی فیلڈ میں پولیٹکس میں یا ایکانومی میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ گھنٹو گھنٹو بات ہو سکتی ہے لیکن اسی جگہ میں بیٹھ کے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات کرنا شروع کر دیں اللہ کی بات کرنا شروع کر دیں آخرت کی بات کرنا شروع کر دیں لوگوں میں خیر کی بات شروع کریں بھلائی کی بات شروع کریں تو وہی شخص یا وہی لوگ جو ابھی تک دو گھنٹے یا تین گھنٹے سے پولیٹکس دسکس کرتے ہوئے تھکے نہیں تھے آپ کو پانچ منٹ کے اندر ہی ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے پانچ منٹ میں ان کو جمائیاں آنا شروع ہو جائیں گی پانچ منٹ کے اندر اندر ہی وہ جانے کیلئے ب آگیا ہے چار گھنٹے پولیٹسی بات کی کوئی فرق نہیں پڑا لیکن پانچ منٹ اللہ کی دین کی بات نہیں برداشت ہوتی اور یہاں پر کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو چار گھنٹے پولیٹسی بات کرتا رہے تو اس نے تو خیر کی بات نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک بہترین ہوں آپ اللہ کے نزدیک بہترین بات کرنے والے ہوں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اور ہم سب کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا ہے لوگوں کو خیر کے بارے میں بتانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل ناکامی کیا ہے ہماری زندگی کے مقصد کیا ہے ہم نے ایک دن اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کے لئے میں تیاری کرنی ہے یہ سب باتیں کیا ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ Perhaps کی نظر میں بہترین بنیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم بھی اللہ کی نظر میں بہترین لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہترین پسندیدہ لوگوں میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم اطا فرمائے کہ وہ بہترین لوگ کون ہیں اور ہمیں ان تمام عامال کو اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بہترین لوگوں میں شمار ہو سکیں